پرسن سپیسفک لیجسلیشن نہیں ہو سکتی جو پرسن سپیسفک لیجسلیشن ہوتی ہے اس کو ہمارا آئین کہتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا سمجھا جائے گا کہ بدنیتی ہے اور اس کو پھر عدالتوں نے سٹرائک ڈاؤن کیا ہوا ہے یہ جو قانون ہے جس طرح لیڈر آف دو اپوزیشن نے ابھی فرمایا یہ پی ٹی آئی سپیسفک ہے یہ اس وقت صرف اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جلسے جلوس جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اوپر قدگر لگائی جائے ان کو اسلامباد سے کئی باہر بھیج دیا جائے تو میری یہ درخواست ہوگی کہ یہ پی ٹی آئی سپیسفک قوانین نہ لے کے آئے اس طرح یہ جو قانون ہے بڑی اچھی بات ہے کہ قانون سازی ہو پبلک آرڈر کی بات ہو لیکن ہم جا کے اگر ایک سپیسفک وجہ سے ایک سپیسفک پورٹیکل پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم قانون سازی کرنے جا رہے ہیں تو میری نظر میں یہ ملف ایڈے ہے یہ بدنیتی سمجھی جائے گی پارلیمنٹ کی تو اس کو ہم اپوز کرتے ہیں ایس پی ٹی آئی بسم اللہ احمد رہے ہیں شکریہ چیئرم صاحب دیکھیں چیئرم صاحب بات یہ ہے کہ ایک بنیادی حق ہے ہر کسی کا کہ وہ اتجاج کریں اب ہم پری ایمٹ کر لیں کہ یہ شخص جو ہے جس بکاوز کہ اس کے فلانا یا اس ٹائم پہ یا یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک تشدد کی تھی یا کچھ ایسی بات تھی اس کو پری ایمٹ کر کے یہ کہنا کہ ہم ان کو آج الاؤ نہیں کرتے کیونکہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں یہ بسیکلی ایک غلط بات ہے اگر ہم لوگ یہاں بیٹھ کے اس قسم کے بل بنا رہے ہیں جیسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیچویشن سپیسیفک ہے پرسن سپیسیفک ہے پارٹی سپیسیفک ہے اب اس کو آپ بے شک ایک بہت بڑے گلدستے میں پانچ چیزیں اور بیچ میں ڈال کے کر لیں لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کی بیسک وجہ کچھ اور ہے اس قسم کے بل اگر ہم لوگ یہاں پہ پاس کرنے شروع کر دے سر اس کا ایڈ دی اینڈ آف دی ڈے انجام اچھا نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہم ایک پریسیڈنس سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ پریسیڈنس آگے بڑھتا جائے گا ایک کے بعد دوسرا اور اینڈ میں ہم کر کیا رہے ہیں ہم جانے یا انجانے میں ایک دوسرے کی نفرت میں یا ایک دوسرے کی جیلسی میں ہم ایکچولی اپنی ہی جڑے کھوکلی کر رہے ہیں کیونکہ یہ پریسیڈنس ہے یہ بل آج کے لیے نہیں ہے یہ کل بھی رہیں گے پرسو بھی رہیں گے ہو سکتا ہے اگلا کوئی آئے وہ اس سے زیادہ اس کو سخت کر دے اپنے مخالفوں کے لیے ہو سکتے وہ اس کو زیادہ سٹرنجڈ کر دے اور لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے آپ باہر تو چھوڑو آپ گھر سے بھی نہیں نکل سکتے میں سمپل سے میں اس وقت لوگ میکر سے زیادہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے حق پہ ڈاکہ ہے باہر نکلنے کا میں چاہتا ہوں آپ ہاں اگر میں وہاں جا کے توڑ پوڑ کرتا ہوں آپ ضرور مجھے سزا دیں ضرور مجھے پکڑے لیکن جس بکوز یہ کہنا کہ نہیں ڈاکٹر رومائیو تم اُس دن فلانے بندے سے لڑے تھے تم اُس دن کیا نام ہے کامران صاحب سے لڑے تھے تو آج ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے سر یہ غلط بات ہے یہ ایک بیسک فنڈمنٹل رائٹ کی خلاف ورزی ہے پری ایمٹ کرنا پری ایمٹ بھی نہیں ہے یہ ایک قسم کا سوچنا کہ یہ کر سکتا ہے سر یہ بیسکلی غلط چیز ہے اس چیز کے بل سر پلیز میری ریکویسٹ ہے اپنی گورنمنٹ سے بھی جو انٹریڈیوز کر رہے ہیں اور آپ سے بھی سر اس قسم کے بل کے لیے سر ہم ایز اپارلیمان نہ انٹریڈیوز کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے ایڈ دی اینڈ آف دی دے ہم اپنی جڑے کھوکلی کر رہے ہیں ہم خود اس جڑوں میں دیمک بن کے بیٹھ رہے ہیں سر یہ مت کریں سر شکریہ جناب چیرمن چیرمن صاحب میں ایک ہی منٹ لوں گا اور اس میں دیکھیں گورنمنٹ کے پاس قانون ہے اگر کوئی پرامن احتجاج کو جاکے اس میں وائلنس ہوتی ہے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پہ قانون ہے یہ قانون اس لیے ہے تاکہ حکومت کے پاس یہ بھی اختیار آ جائے کہ وہ اس بات کا تائین کر سکے کہ آیا یہ پرامن ریلی ہے یا نہیں ہے جو کہ میرے خیال سے یہ نہیں ہونے چاہیے یہ پک انچوز والا کام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز یہ ہے جناب چیرمن کہ اس قانون میں یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اپلیکیشن دیتا ہے اپنی ریلی کے لیے اور وہ ڈی سی ریجیکٹ کر دیتا ہے تو آپ کے پاس اپیل جو ہے تو آپ کمیشنر صاحب کے پاس جائیں گے کمیشنر صاحب کے پاس اگر وہ ریجیکٹ ہو جائے ادھر سے تو آپ اپیل میں پھر سیکٹری انٹیری کے پاس جائیں گے جو کہ میرے خیال سے یہ ایک بلکل غلط قانون ہے اگر آپ کو ریجیکشن ملتی ہے تو زیادہ تر قوانین ہوتے ہیں تو آپ جوڈشری کے پاس جاتے ہیں تاکہ آپ کو ادھر سے انصاف مل سکے تو اس طرح کے کافی چیزیں ہیں اس بل میں جو کہ میرے خیال سے یہ بلکل بھی جو ہے تو عوام کے حق میں نہیں ہے اور جس طرح ہمارے لیڈر آف اپوزیشن نے بھی کہا کہ پکنچوز والی بات ہے ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں